موسیقی وزیر اعظم ازاد ریاست جمعہ کشمیر راجہ محمد فاروق حیدر خان کا دورہ بمبر بمبر آمد پر وزیر اعظم ازاد کشمیر راجہ محمد فاروق حیدر خان کا شاندار استقبال سینئر وزیر چودری تارک فاروق وزیر تعمیرات عامہ چودری محمد عزیز وزراء چودری رخصار احمد کرنل وقار احمد نور ڈاکٹر مصفا بشیر وزیر اعظم کے ہمرا تھے پولیس کے چاکو چومن دستے نے گارڈ آفانر پیش کیا اور سلامی دی وزیر اعظم ازاد کشمیر راجہ محمد فاروق حیدر خان نے دورہ بمبر کے دوران 38 کروڑ بے کے دو بڑے ترکیاتی منصوبہ جات علی بیگ پل اور بمبر گجرات روڈ کا افتتا کی اس سلسلہ میں باقاعدہ تقریب مسلم لیگ نون سیکٹریٹ بمبر میں منعقد ہوئی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم ازاد کشمیر راجہ محمد فاروق حیدر خان نے کہا کہ میرپور اور بمبر پاکستان کے سنتی شہروں کے قریب ہیں اس لحاظ سے میرپور اور بمبر کو سنتی شہر بنانے کے لیے اقتماعات اٹھائی جا رہے ہیں سی پیک منصوبہ کے تحت ازاد کشمیر میں بننے والا کوئی بھی منصوبہ ختم نہیں کیا حکومت نے سال 2019 کو ٹورزم کا سال قرار دیا ہے ازاد کشمیر میں سنتی ترقی کے لیے حکومت نے انویسٹمنٹ بورٹ کا قیام عمل میں لائیا ہے جس کی تشکیل نو کی جا رہی ہے ازاد کشمیر میں سنتے لگانے کے لیے سنتکاروں کے تمام مسائل چالیس دنوں میں حل کریں گے سنتکاروں کو تمام بنیادی سہولیات و امرات دیں گے انہوں نے مزید کہا میں آپ سے ارز کر رہا چاہتا ہوں ہم نے یہ کیا زلے سے زلہ زلے سے سبڈوین پہلے یہ میری سڑک بنائیں ساتھ ہی دو سالوں میں ہم نے تقریباً چھ سو کلومیٹر سڑک کے عذاب کی میں نہیں بنا رہے ہیں دی عذاب کی اور تقریباً کوئی سڑھے چار سو کلومیٹر جو ہے جو پرانی سڑکیں ان کی وہ جو ہے وہ کر رہے ہیں کہنا میں یہ میری سر سے زگری کنڈیشن کر رہے ہیں گیارہ سو میٹر پور لگائے میں امران خان صاحب پہ مل لے گیا تو میں نے کہا امران خان صاحب میں اپنے گھر میں رہتا ہوں مجھے سکاری مکان ہے اہم تارک صاحب کی ملکیں گزیر اس کے یہ ہیں وہ پچھلی جو حکومت تھی بادشاہ روکتے میں نے کہا آنکھوں کی جو بھوک ہے یہ ختم نہیں ہوتی یہ میری بازی آز ہے پیٹھ کی ختم ہو جاتی ہے پچھپن کروڑ روپے اس پر لگا ہوا ہے اٹھانہ کروڑ روپے بھی اور لگانے اس پر یعنی بطر کروڑ روپے کے مکان میں عزاشی وزیراعظم نے کہا گنجی نہ آئے گی کہتا ہے نچوڑے گی کیا اس پر جو اخر ہے میں نے کہا میں نہیں رہتا ہے اس میں میں نہیں آئے گا اسی پرانے مکان میں تو رہتا ہوں تم اپنے پرانے گھر میں رہتا ہوں شہر کے اندر لیکن یہ کوئی سرکاری محمد اس کے دور کرتا ہے تارک صاحب کوتا ہے اس کو ہوتر بناؤ جو کرو دو اس کو اس کو آؤٹسورس کرو یہ جہاں چڑھاؤ یہ لاتھو روپے جو ہے مہینے کا بجلی کا بلکول میرا باپ دیکھا یہ آپ تب ایسا نہیں ہے یہ میں بیٹھ کرتا ہے ایشی کرتا ہے آپ کو لوڈ شیڈنگ ہو آپ کو جمعیات کا ملے اور میں جناب علیہ آپ کے وہ جو ہے وہ ٹیکس کے پاسوں سے جو آپ جمع کراتے ہیں بلاد پودر جاگر میں یہ ایشی کرتا تھے اس نے جو خبران تھے ملوکر آباد میں شدید پریشانی ہے پانی کی سیوریج کی غیر میں ایری کام ہاتھ ڈالنوں تو کرتے ہیں کہ جناب انتقامی کروائی یہ کیا تھا ایدر پہلے ہیں وہ ٹیٹر لگایا وہ بلازریش ایڈواز جہلا 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 کہ بمبر انڈسٹری اسٹیٹ پنجاب کے سنتی علاقوں کے قریب ہے اور بمبر کے لوگوں کے پاکستان کے لوگوں کے ساتھ تروابط بھی بہت زیادہ ہیں جب بمبر انڈسٹری اسٹیٹ بنی تھی تو ہمیں یقین تھا کہ یہاں انڈسٹری ترقی کرے گی لیکن بدقسمتی سے سہولیات و امرات ختم ہونے پر بزنس کمیونٹی واپس چلی گئی انہوں نے وزیر آزم سے کہا کہ بمبر انڈسٹری اسٹیٹ کی بلڈنگ کا معاملہ بینکوں کے ساتھ چل رہا ہے اگر سرمایہ کاروں کو کچھ ریلیف دیا جائے تو انڈسٹری اسٹیٹ کے اندر تعمیر شدہ بلڈنگ کو قابل استعمال کیا جا سکتا ہے کہ ہم تعلیم کے شعبے میں انقلاب لائیں گے ہم صحت کے شعبے میں انقلاب لائیں گے ہم ٹورزم کے شعبے میں انقلاب لائیں گے ہم آزاد کشمیر میں اپنی بجلی بنائیں گے اور پاکستان کو فروبت کریں گے اور اپنے وسائل ہیں ان میں آضافہ کریں گے اور آزاد کشمیر کو ایک بہتر جو سٹیٹ ہے اس کو بنا کے دکھائیں گے تاکہ پاکستان جو ہمارا بڑا بھائی ہے جو ہماری منزل ہے جو ہماری عقیدت ہے جو ہمارے ایمان کا حصہ ہے اس کے پاس ہمارے وزیراعظم کو آئی روز ڈوائلمنٹ کے لیے نہ جانا پڑے پہ لوگ جو ہیں وہ یہ جو بھمر کا حلقہ ہے چوری عزیز صاحب کہہ رہے تھے بڑے خوش قسمت لوگ ہیں ان کو لیڈر ایسا ملا ہے میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہاں پہ آپ من و سلوہ اوپر سے اتار کے نیچے لے آئیں اگر تھانے اور کچھری میں آپ نے کھڑے ہو کے ساتھ نہیں دیا لوگ آپ کے ساتھ نہیں چلیں گے آپ فاتحہ بیر نہ جائیں لوگ آپ کے ساتھ نہیں چلیں گے میں جن مشکلوں سے گزر رہا ہوں مجھے علم ہے کہ لوگ کس قسم کے ہیں مزاج کیسے ہے طبیعت کیسی ہے یہ جو لوگ پانچ سال بات دگڑگی بجاتے ہیں ان کے پاس کچھ نہیں دینے کے لیے جناہ والا بھی یہاں پہ صدر رہے یہاں پہ لوگ سپیکر رہے لیکن کوئی ایک پراجیکٹ ماس واہر آئیز و گرنٹ صاحب اللہ انہیں صد دے جنہوں نے ماس یونیورسٹی میں تین شباجات کام کیے اس کے علاوہ مجھے کوئی پراجیکٹ دکھا دیں آئے تک کوئی نہیں لیکن اس کے باوجود یہ سادے لوگ ہیں اچھے لوگ ہیں نیک لوگ ہیں جب دیکھتے ہیں کہ ہمسایہ کسی اور کو ووٹ دے رہے تو ہمسایہ کے ساتھ نرازگی کہتے ہیں اس کو ووٹ نہیں دینا جو کہ یہ ادھر جا رہا ہے یہ نظام ہے اس نظام میں کیسے چلا جا سکتا ہے کیسے آگے بڑھا جا سکتا ہے جناہ والا میں نے پانچ الیکشن لڑے چار میں اللہ نے کامیابی دھی اور یہ جو آخری الیکشن لڑا اس میں میں اللہ سے دعا کرتا تھا کہ اللہ میری اقومت بننے والی ہے مہین وعاصف صاحب کی اقومت بننے والی ہے رائے فاروق ایدر صاحب کی اقومت بننے والی ہے ایک دفعہ موقع دے دیں اس کے بعد میری توبہ اس کے بعد میری توبہ اور جو میں نے وعدے کی ہے اس کے اوپر جناہ والا آپ کی مہربانی سے کام شروع ہے انہوں نے کہا کہ بھمبر خوبصورت انڈسٹری سٹیٹ ہے جس کی مکمل بحالی ایک سال میں مکمل ہو سکتی ہے انہوں نے مزید کہا کہ عوام کو چاہیے کہ وہ تعمیری سوچ کو پروان چڑھاتے ہوئے بھمبر میں حکومت کے ریکارڈ کام مکوس رہے ہیں تقریب سے وزیر تعمیر آتے آمہ چودری محمد عزیز وزیر ہائر ایڈوکیشن کرنل وکار احمد نور وزیر حکومت چودری رکسار احمد صدر مسلم لیگ نون زلہ بھمبر راجہ مقصود احمد خان ایڈمنیسٹیٹر زلہ کونسل راجہ گلام روبانی ایڈمنیسٹیٹر بلدیا مرزا اجمال جرال سیکرٹری جنرل مسلم لیگ نون زلہ بھمبر چودری جمیل سلطان راجہ مسعود اسلام راجہ آزر اقبال صدر بار چودری عارف سرفراز ایڈوکیٹ وردیگر نے بھی خطاب کرتے ہوئے وزیر آزم کا شکریہ ادا کیا تقریب کے سٹیج سیکرٹری کے فرائز حافظ آزر نے ادا کیے بعض آزان ایکسین شہرات مزر حسین اور سیون سٹار کے ام ڈی انجینئر رضوان احمد چودری کو قبل از وقت منصوبہ کی تکمیل پر پرفامس شیل دیں تقریب میں ناظم اے علا اطلاعات راجہ آزر اقبال خان مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنمہ حاجی منیر اللہ خان وزیر آزم سیکرٹریٹ کے ڈریکٹر جنرل ملک ظلفکار علی چیف انجینئر راجہ جلیل و رحمان کمیشنر میرپور چودری طیب چودری عزیز ڈی آئی جی یاسین قریشی ڈیپٹی کمیشنر سردار خالد محمود ڈریکٹر جنرل لبریشن سیل فدا حسین کیانی ایسی شہرات احمد علی چودری ایکسین بیلڈنگ محمود ممتاز راتور حاجی زہیر الدین بابر مسلم لیگ نون کے راجہ نسیم خان راجہ اسحاق راجہ افتخار راجہ شاہد خالق ایکسین برکیات خالد صدیق ڈیپٹی ڈیریکٹر سنت راجہ زاہد انجم کے علاوہ مسلم لیگی کارکنان کثیر تعداد میں موجود تھے رپورٹنگ ٹیم ادریس چودری کے ساتھ حارون رشید ایس ٹی وی نیوز بیمبر ازاد کشمیر موسیقی